پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کیس کے اندر بھی ہمیں یہ الاؤ کیا جائے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جو ریکارڈ ہے اس کی جانج پرطال ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور فینینشل ایکسپرٹس کر سکیں دو ہزار سترہ سے یہ کیس چل رہا ہے اور نون لیگ اپنی اکاؤنٹس کے اندر آئے گے پیسے کا کوئی ریکارڈ جمع نہیں کروا سکی بینکوں کی طرف سے جو ریکارڈ آیا اس میں بارہ اکاؤنٹس ایسے ہیں جو کہ نون لیگ نے جو گوشوارے الیکشن کمیشن کے اندر جمع کروائے ہیں ان کے اندر ڈسکلوز نہیں کیے گے وہ بارہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ چھپائے گئے ہیں جو بینک سے ریکارڈ مگوایا سکروٹنی کمیٹی نے سات اکاؤنٹس پیپلز پارٹی نے چھپائے ہیں یہاں وہ پارٹی اکاؤنٹس کو نون لیگ پیپلز پارٹی نے اپنے اپنے دورے حکومت میں کیک بیکس اور کمیشن کے پیسے کے لیے استعمال کیا ہے ان کو وائٹ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے اس کا جواب یہ دینے سے گریزہ ہے ہمیں یہ ٹرانسپیننسی کی شفافیت کی اور قانون کے بڑے درس دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کیس کو فاسٹ ٹریک کے اوپر منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچانا آج وقت کی ضرورت ہے حنیف عباسی کیس کے اندر سپریم کارڈ آف پاکستان کا بھی فیصلہ بڑا واضح ہے جس میں الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی جانچ پردال کرنی ہے جس میں بیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی شامل ہے ہم نے تو چالیس ازار ڈونرز کا ریکارڈ جمع کروایا رسیتیں بھی جمع کروا دی سب کچھ کروا دیا تسلیب بھی کروا دی اکبر ایس بابر کی لیکن یہ اپنے اکاؤنٹس کا نون لیگ پیپلز پارٹی یہ اپنے اکاؤنٹس کا ریکارڈ کیوں نہیں جمع کروا رہے